نشان چلا گیا پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی چلا گیا عمران خان کی تصویر بھی اب ازاد امیدواروں کے پیمفلٹ پہ پوسٹر پہ بینر پہ لگانے کی ممانت آگئے اور کتنے ظلم ٹھہر رہو گے اور کتنے ستم کرو گے تمہارے ستم ختم نہیں ہوں گے اور ہم ہار مانے گے نہیں تم جو کرو گے ہم اس کا رییکشن بھی دکھائیں گے کیسا رییکشن جو ہماری لیڈر نے بتایا ہے پورا من طریقے سے ہم اپنی ذہانت کو استعمال کریں گے اپنی استقامت کو استعمال کریں گے تم اپنا بودھا پن نکالتے جاؤ تم اپنی حکمہ قطع کرتے جاؤ ہم ہر بات تم کرو گے تم نے کہا تشویر ہٹاؤ ہم قیدی نمبر 804 لگائیں گے تم نے کہا کہ بلے کا نشان لے لو ہم سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے تم نے پاکستان کے اداروں کا ملاق بڑھا دیا تم نے عدلیہ کی جو تشویر کشی کر دی ہے پاکستان کے عوام کے سامنے تو وہ اب ستون نہیں نظر آرہے وہ ریتی کے ریت کے پہاڑ بن گیا ہے ایک ٹھوکر میں ٹھوڑ جاتے ہیں پاکستان کو اداروں کی ضرورت ہے فوج پاکستان کا ایک اہم ادارہ ہے فوج کو مضبوط ہونا ہے لیکن اس کو مضبوط ہونا ہے دشمن کے خلاف وہ دشمن جو سردوں پہ ہے وہ دشمن جو سرد سے پا رہا کے ہمارے ملک میں انتشار بچا رہا ہے لیکن دشمنی پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہے فوج محبت کرتی ہے فوج پاکستان کے عوام میں سے جو رائے پاکستان کے عوام کیے وہی رائے فوج کی بھی ہوگی کسی اور جگہ سے تو نہیں آیا ستر فیصد سے زیادہ پاکستانی جو ہیں اس وقت تیری کے انصاف کو چاہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ فوج کے ہر تفقے پہ ستر فیصد عوام لوگ افسرات جنرل برگیڈیر سب جاتے اسی سے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج میں جمہوریت نہیں ہوتی آرڈر is an order but let's bring the country into order اس ملک کو آرڈر میں لانے کے لیے عوام کی رائے پہ چلنا چاہیے عوام کو اس کی رائے کا اظہار کرنے دینا چاہیے عوام پریشان ہے کہ سب سے پاپلر جماعت کو بیلٹ پہ سے ہٹا دیا گیا اور انتخابات منصفانہ ہے کوئی بودم ہی ہوگا کوئی بے وقوف ہی ہوگا دنیا میں کسی شخص سے جو ذی شعور ذی عقل ہو اس سے جا کے پوچھئے کہ ایسے انتخابات کو کیا وہ fair free and transparent کہنے کو تیار ہیں جائیے ایک ذہر لے جائیے بھیجئے کسی نمائندہ کو مائک رکھیے دنیا بھر میں جا کے وہ یہ کہہ دے کہ ایسا انتخاب ہو رہا ہے نہ عمران خان کا نام لیں نہ پاکستان کا لیں نہ راہ شریف کا لیں دیکھے گا کیا جواب ملتا ہے ہمیں سبق سیکھنے چاہیے جمہوریت پروان چڑھتی ہے تو ملک ترقی کرتے ہیں ظلم و ستم بند ہونا چاہیے جبرب ختم ہونا چاہیے ازادانہ انتخابات ہونے چاہیے حق تو یہ ہے کہ ہم جب ریویو میں جائیں ہمیں ہماری پانٹی بھی دی جائے ہمیں ہمارا سمل بھی دیا جائے آپ نے تو خود دو لاک کی پینلٹی لگا کے بتا دیا کہ بھئی ایک آلٹرنیٹ طریقہ ہے صدا دینے کا میں سمجھتا ہوں جائز ہے کہ آپ دو لاک کی لگائیں یا دس لاک کی لگائیں الیکشن نہ کروانے کے لیے پینلٹی ضرور لگائیں صحیح الیکشن نہ ہوا ہو تو چلیے اس پہ بھی پینلٹی لگا دیں گو کہ ہم اس کا اطراف نہیں کریں گے ہم سمجھتے ہیں ہم نے صحیح الیکشن کرائے تھے لیکن اگر آپ کی نظر میں نہیں ہے لیکن ڈس انفرنچائز نہیں کرے لوگوں کو یہ جائز نہیں ہے یہ بلکل ناجائز عمل ہے ہم تو اپنا حل نکالی لیں گے آپ نے یہ کام کیا کیوں ملے کا نشان اور پی ٹی آئی کو کیوں ختم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تیس فیصد نشستیں ہمیں نہیں ملیں گے ہم بھی قسم لے رہے ہیں ہم لڑیں گے جس نشان پہ بھی لڑیں جس دن ہم ہم اس سے پہلے ہم انشاءاللہ اپنا انٹرپارٹی الیکشن دوبارہ کرا کے پارٹی کو بحال کریں گے اور اگر پارٹی بحال نہیں ہوئی تو ہم کسی نہ ایک نہ ایک جماعت کا حصہ بن جائیں گے اور جب ہم اس جماعت کا ان تین دن کے عدوار میں حصہ بن جائیں گے تو اس جماعت کو اتنے ووٹ جو ہماری وجہ سے آئیں گے وہ ہماری ہی عورتوں کو دینے پڑیں گے پی ٹی آئی کی عورتوں کو دینے پڑیں گے تو ہم تو اپنا حصہ لے کے رہیں گے آپ چاہے کتنی بھی کعوشیں کر لیں آپ سوچیں گے ہم بھی اور سوچیں گے اور آپ کو پتا ہے آپ مکر کر رہے ہیں لیکن خیر الماکرین ہم تو اسی سے دعا مانتے ہیں یاکہ نابدو بھئی یاکہ دستہیں اور ہم حق پر ہیں اور فتح ہمیشہ حقی ہوتی ہے آپ اپنی کعوشیں کریں ہم اپنی کعوشیں کریں گے ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ کی قوم کونس ہے اور فیرون کی قوم کون ہے اور خدا کا وعدہ ہے کہ موسیٰ کی قوم ہمیشہ جیتے گی جو حق پہ ہوگا وہ ہمیشہ جیتے گا ہمیں بدر بھی یاد ہے ہمیں فتح مکہ بھی یاد ہے ہمیں یاد ہے کہ اللہ میاں جب کسی کو رسوا کرنے آتا ہے تو اس کی رسوائی کیسی ہوتی ہے جو لوگ طاقت میں ہیں جو اقتدار ہیں جنہیں پاکستان کے آئین کو پامال کیا جنہیں اپنے اہدوں سے مفا نہیں کی جنہیں اپنے حلف سے وفا نہیں کی حلف کو رون ڈالا وہ لوگ قابل عزت نہیں رہیں گے اس سے کہ تویز و منتشا و توزل و منتشا بھول جاؤ اب رہا بھی آیا تھا اب رہا کے مقابلے میں اب ابیل آئی تھی اب ابیل جن حضرات نے اب ابیل دیکھا نیایتی چھوٹی سی چڑیا ہے اس چڑیا کے موں میں ایک کنکر نے ہاتھیوں کو بھوسا بنا دیا ہم اللہ کی فوج کا حصہ ہے اس سے کہ ہم ہٹ پہ لڑنے والے ہیں تم جو کچھ بھی کرو ہمارے کنکر ہی تمہیں ہمارے بوٹ ہی تمہیں بھوسا بنا دیں گے آئیے بھوسا بنائیں ہاتھیوں والوں کا بھوسا بنائیں طاقتور کا بھوسا بنائیں ان کو جو مدد لیتے ہیں ٹرپل اے سے جس اے کے اندر نہ عوام ہے نہ اللہ ہے ساتھ ان کا دو جو کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے لگاؤ مورے لگاؤ جا کے ہر اس سمبل پہ جو جڑا ہے قیدی نمبر 804 کے ساتھ اس سے کہ تم نے تو تشویر پہ ہوگی مد کر دیا فکر نہیں ہم نے تو آگے بڑھنا ہے ہم نے پاکستان کو جمہوریت دلا دیا نوجوانوں میری بہنوں ماں ہوش بھی ہے جوش بھی ہے ہمت حانی نہیں ہے ہم سے وعدہ ہے ہمارا لیڈر نے کہا ہے کہ وہ قوم شکست کھائی نہیں سکتی جو ہار ماننے کو تیار نہ ہو اور یہ بھی ہے اسلام کے اندر خدا اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جو اپنی تقدیر خود نہیں بدلتی نکلو الیکشن کے دن نکلو ووٹ ڈالو ووٹ ڈالو اتنی تعداد میں ووٹ ڈالو کہ یہ جتنی تعداد میں دھانلی کر رہے ہیں تم اس سے زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالو تم ثابت کر دو کہ پورا پاکستان کھڑا ہے پورا پاکستان اب جہوری بھی ہے ازاد بھی ہے اس ملک میں اب سے پہلے ووٹ جو ڈالتے آ رہے ہیں وہ چالیس سے پچاس فیصد کے درمیان دیں اب کے ہم نے اس کو نوے فیصد پہ پہنچا دا ہے سب لوگ نکلیں نکلیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اپنے ووٹ کی حفاظت کریں ووٹ دینا ضروری ہے پاکستان کو بدلنا ضروری ہے پاکستان پائیں دبا موسیقی